یمن کی تحریک انسار اللہ کے سربراہ نے مسلمانہ نے عالم سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن میں سعودی عرب کی جارہیت کو لگان دیں آئی آئی بی نیوز کے مطابق یمن کی مضاہمتی تحریک انسار اللہ کے سیکریٹری جنرل عبد الملک بدر الدین الحوسی نے جمعیرات کے روز عید الازہہ کے پیش نظر یمنی عبام کو خطاب دیا اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس سال عید ایس عالم میں آئی ہے کہ امت اسلامیہ بڑے اہم واقعہ سے روبرو ہے جن میں صرف فہرست اسلام ممالک اور مسلمانوں کے لیے حج سے محرومی اور اس عظیم عبادت کا محض ایک ظاہری عمل میں تبدیل ہو جانا ہے تحریک انسار اللہ کے سربراہ نے کرونا کے بہانے حج کو محدود کی جانے پر مبنی سعودی اقدام کی مضمت کی انہوں نے سعودی حکام کے اس عمل کو ارکا نے اسلام کے حق میں ایک بڑی جفا قرار دیا انہوں نے یمن میں مستقل بنیادوں پر جاری سعودی عرب کی فضائی و زمین جارہیت کے جانے بشارہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی حکومت امریکہ اور سہونی ٹولے کی نگرانی میں اپنے جرائم کا ارتفاع کر رہی ہے یاد رہے کہ یمن کو مارچ 2015 سے مستقل بنیادوں پر سعودی عرب اور اس کے تحادیوں کی جارہیت کا سامنا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے ماہائے حرام یا مخترم مہینے بھی سعودی حکومت کو جارہیت و خون ریزی سے نہیں رکھ سکے ہیں اس زیارہیت کا نتیجہ میں اب تک دسیوں ہزار یمنی شہری شہید و زخمی جبکہ دسیوں لاکھ بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بھکمری اور بیماریوں سے بھی روبرو ہو چکے ہیں